بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے وائے کیو آفیشل اب عمران خان کا نام کھل کر لے سکتے ہیں ان کی تصویریں ان کی آوازیں سب کچھ چلائے جا سکتا ہے چینلز پر مطلب ایک بڑا مارکہ مارا ہے پی بی آئی نے الیکشن سے پہلے نگرہ وزیر اعظام انوارالحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ شاید تمام چینلز نے عمران خان پر سیلف سنسرچپ لگائی ہوئی تھی مطلب ہائے صدق واری انوارالحق کاکڑ صاحب کی معصومیت پر سو بہرحال یہ سب کچھ بدلہ بدلہ کیوں ہے اس پر واپ کریں گے سو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے بات کریں گے کہ دوزار تیس کے اندر سب سے مشہور شخصیت پاکستان کی کون تھی عمران خان جس کے بغیر کوئی چینل اس کا کوئی شو سب کچھ بیکار اگر اس میں عمران خان کا ذکر نہ ہو کسی بھی سیاسی پارٹی میں اس کے جلسے میں جلوس میں اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی نے دو بچے دیئے پی ٹی آئی پی اور آئی پی پی اگر ان دونوں کے آپ جلسوں میں سے ان کے انٹرویوز میں سے آپ عمران خان نکال دیں تو یہ زیرو بٹا زیرو ہوں گے سو مطلب آپ مشہوریت کا یا مقبولیت کا عالم دیکھئے کہ دوزار تیس میں نیگٹیب پوزیٹیب جس طرح سے بھی سب سے زیادہ عمران خان کا ذکر ہوا سو بات کرتے ہیں کہ آج لاہور ہائی کوٹ جسٹس سمس محمود مرزا صاحب نے عمران خان کا نام اور نشریات چلانے کا حکم دے دیا اور کہا یہ ہے کہ ان کے نام پہ نہ بیپ لگائی جائے اور فیمرا ٹی وی چینلز کو پریش رائز نہ کرے حالانکہ دیکھئے لوگ مشہوری کے لیے یا اپنے آپ کو چیاست میں عمر رکھنے کے لیے اربعہ اور روپے کا بجڑ لگاتے ہیں اور یہاں پہ کوئی پیسہ ہی خرچ نہیں کرنا پڑا کیونکہ جو پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے مقبولیت کم ہو عمران خان کی ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں جس طریقے سے انہوں نے نام بین کیا کہ عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا تصویریں نہیں لگائے جا سکتی اس کے بعد نام شروع ہو گئے قاسم کے ابا پھر اس کے بعد نام آ گیا شوکت خانم کا بیٹا پھر اس کے بعد نام آ گیا کپتان چیئرمن پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے پکارا گیا اور اس سے مقبولیت میں اور اضافہ ہوا پھر اس کے بعد عمران خان کو لے جا کے جیر میں منگر دیا سوچا گیا کہ جی یہ جو روزانہ خطاب کرتا ہے روزانہ اپنی عوام سے بات کرتا ہے تو ہم اس کو توڑ نہیں پا رہے ہیں کبھی کبھی تو دن میں دو دوہ خطاب کر لیتا ہے اس کو بند کر دیں گے اس کی آواز ہی نہیں آئے گی یہ بات ہی نہیں کر سکے گا تو سب زیرو ہو جائے گا حالانکہ اگر آپ اسے کرنے دیتے خطاب کیونکہ اب جس طرح سے وہ ریگولر خطاب کرتے تھے بہت سارے خطاب اس طرح سے ہو گئے تھے کہ تقریباً ایک ہی جیسی بات کرتے تھے وہ بار بار مطلب چاہے آپ بہت ہی اچھی بات کیوں نہ کریں لیکن جب آپ روزانہ ایک ہی بات کریں گے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اثر اگر آپ کرتے رہنے دیتے تو وہ ختم ہو رہا تھا اور ہوتا چلا جاتا لیکن بہرحال اس کا اور ریورس امپیکٹ ہوا اور مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ان کو بند کرنے سے پھر اس کے ساتھ آج اس طرح سے بلہ چھینہ بلہ واپس دیا پھر چھین لیا اب جیسے ہی آپ نے بلہ چھینہ تو وہ پورے میڈیا میں سپیشلی سوشل میڈیا میں تمام پرام ہر چیز اس پہ ہو گیا کہ جی بلہ چھین گیا بلہ چھین گیا پھر بلہ مل گیا پھر تمام میڈیا بلہ مل گیا بلہ مل گیا پھر بلہ چھین گیا پھر سارے مطلب ایک خام خائی کی فری کی مشہوری پہ مشہوری دے رہے ہیں پھر اس کے بعد الیکشن کے سسٹم میں کاغذات نامزاد کی چھین رہے ہیں لوگوں کو گریفتار کر رہے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپیں مار رہے ہیں ان کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے جا رہے ہیں پولیس دروازے بند کر کے باہر بیٹھی یہ مطلب کیا اس کو بھی تمام میڈیا اچھالتا رہا مشہوری پھر اس کے بعد جی وہ جس طرح سکروٹنی کا عمل آیا سکروٹنی کے اندر جس طرح سے وہ تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھاؤ پھا کے لے جا رہے ہیں جس طرح کے جو ہے وہ الزامات لگایا گیا ہے کہ جی اس نے تین دن تین تین پلوٹ کسی کے نکال دیئے کسی کے کننکشن نکال دیئے مطلب اتنے عجیب سے لیم ایکسکیوز نکال کے آٹھ سو ساٹھ سیٹوں میں سے تقریباً سات سو تیس سے اوپر کاغذات مسترد کر دیئے پی ٹی آئی مشہوری کیونکہ جہاں کوئی ایک کاغذات مسترد ہوتا تھا اس کے بعد وہ جو پیڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ بات آتی تھی کہ کسی نے بجلی کا بل نہیں بھرا ہوا مسترد مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مسترد کر دی گئے اس کے بعد جو اب جو عدالتوں میں سارے اپیلے گئی ہوئے اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے تقریباً تمام کے تمام جن کو مسترد کیا گیا ہے وہ سارے کے سارے واپس ہی آ رہے ہیں تو کیا ہوا مشہوری سو بات یہ کہ اکل استعمال نہیں کی جاتی اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ آپ جتنا دبا رہے ہیں جس طرح سے کل رات میں ہوا زرتاج گل والا معاملات کہ وہ پورا کا پورا ٹرنڈ بن گیا اور یہ بھی سارے کے سارے جتنی میں نے باتیں کی یہ سب کے سب ہر وہ ٹرنڈ میں رہے کیونکہ کوئی بھی آپ حرکت کرتے ہیں جس طرح کل اس کو پکڑا ہوا وہ بیٹھی بھی عدالت میں کہ جی مجھے زمانہ چاہیے جس طرح سے جج صاحب پہنچے ہیں جتنے انہوں نے انصاف جس طرح کا دیا ہے وہ کہتے ہیں نا دن بھر کی نائنصافیاں جو ہے وہ آدمی بھول جاتا ہے جب اس کو رات میں اس طرح کا انصاف مل جائے جس طرح سے انصاف دیا ہے جس طرح سے وہ ساتھ کھڑے ہو گئے تو تمہیں کوئی اٹھا کر تو دکھائے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں بنسبت یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فوج نہیں ہے تو مطلب ایک زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں آپ دیکھئے وہ جج صاحب پشاور ہائے کوٹ کے جو ابراہیم صاحب ہیں وہ چھائے رہے کل ٹویٹر پہ مطلب جگہ جگہ ان کی بات ہوتی رہی ان کی تعریفوں میں وہ پل باندھے جا رہے تھے اور زرتاج گل بھی چھائے رہی سو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ انوار اللہ کاکر صاحبات کرتے ہیں انہوں نے منصور علی خان کو ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے پوچھا منصور نے کہ جی کہ عمران خان کی تصویر نہیں دکھا جا سکتی انہوں نے کہا کہ میں اس کو چیک کروں گا میرے خیال میں بہت ساری جگہوں پر ان سے مطالق جو ہے وہ ایسی غلط بات نہیں ہے مطلب تفسرے تو ہوتے ہی ہیں ویسے تو ان کے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی تفسرے ہوتے ہیں مگر تصویر بھی دکھا سکتے ہیں اور آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے اجازت دے دیجئے نا انہوں نے کہا کہ جی دس تصویرے لگائیں نہ کوئی ایسی پالیسی ہے نہ کوئی ایسی انسٹرکشن ہے چینل نے از خود اگر اس طرح کی سلف سنسرشپ لگائی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار نگرہ حکومت پر تو نہیں آتی وطب آپ معصومیت کا لیول دیکھئے کہ اتنا معصوم حدمی ہیں انہیں لگتا یہ ہے کہ چینل کا تو پیٹ ہی عمران خان کا نام لیے بغیر بڑھتا نہیں ہے کوئی شو ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان سے ریلیٹڈ بات نہ ہو رہی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر سنسرشپ لگا دیں اور کیا اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ سنسرشپ لگا دیں تمام چینل انوار و لک کاکڑ پہ تو کیا اس طرح کی اجازت ہوگی اگر ہوگی تو پھر تو یہ بھی ہونی چاہیے مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایڈ بند نہیں کیا تو کیسے بند کریں گے آپ کیونکہ آپ کی جتنی خواہی سے ہیں وہ ساری یہ پوری تو کر رہے ہیں اور ان کے پر جس طرح سے پیمرہ کے نوٹس ہیں جس طرح سے پیمرہ ان کے سر پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ تصویر نہیں لگا سکتے بات نہیں کر سکتے تو کیسے بات ہو سکتی تھی تو بہرحال منصور علی خان نے کہا کہ جی آہ ماف کیجئے گا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ آہ کوئی انفارمیشن آپ تک شاید پہنچتی نہیں مطلب اس نے بھگو کے ان کو ہی سمجھا دیا کہ آپ بات جا کر مطلب آپ کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مطلب ویسے تو آپ سو سو انٹرویو دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی حمید کی امہ کا عمران خان کو پتہ تھا مطلب ویسے تو آپ ایک ہزار باتیں کر لیتے ہیں ایک ہزار جگہ جا رہے ہیں سارے انٹرویو سے لے کے کیا کچھ نہیں امریکہ سے لے کے پوری دنیا گھوم لئے ہیں آپ نگرانی میں تو آپ کو یہ نہیں پتا آپ تو ہیں ہی نگران نگرانی کرنے کے لیے آئے ہیں تو نگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو بہرحال اگر نگرانی ہی ہمارے اس طرح کے ہیں جن کو معصوم جن کو کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچئے کہ ملک کا کیا حال ہو رہا ہوگا آپ نہ خیال رکھیے گا اللہ نگے بہانے